اسلام علیکم فرنڈز ڈسٹریکٹ راجنپور میں سیٹس ہی ہوئے ہیں پولی ورکرز کی نئی سیٹس ہیں یہ تو جو بھئی اپلائی کرنا چاہے بھئی بہن وہ اپلائی کر سکتا ہے یہ ہر تحصیل میں ہے تحصیل جامپور میں بھی ہیں تحصیل راجنپور میں بھی ہیں تحصیل روجان میں بھی ہیں چھے سو بیس ٹوٹل سیٹس ہیں یہ یہ آپ دیکھنے آپ کا جو علاقہ ہو یہ دیکھیں یہاں پر سارے پار سکتے ہیں آپ اللہ بہت میں بستی ندا بخارہ شریف میں ہے داجل میں ہے سارے یہ ہیں آپ دیکھیں یہاں پر راجنپور غربیر راجنپور شرکی راکھ فادلپور ساجنوالا ہار علاقے میں ہیں کافی آگے ان کی سیٹس لکھی ہوئے ہیں پہلے یونین کونسل ہے پہلے نمبر سے مارا ہے پھر یونین کونسل ہے پھر تعداد پولی ورکرز کی ہے جتنی سیٹس ہیں تو سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں باقی ان کی آگے ٹارمن کڈیشن جو ہیں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک مانگ رہے ہیں میٹرک پال اور لازمی ہے جبکہ انٹر میڈیٹ ڈیسپینسر ایل ایس وی اور میڈ ویفری ڈیپلومہ ہولڈرز اور متعلقہ جونین کونسل اور اپنی سواری والوں میں دوار کو ترجیح دی جائے گی جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی جو عمر کی ہاتھ انہوں نے مانگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بیٹ سال سے اوپر ہو بیٹ سال سے کام نہ ہو اٹھارہ انیس سال والے امیدوار نہ آئل ہوں گے ضروری شرائط اور ضوابط بھی لکھی ہوئی ہے یہاں آپ سارا دیکھنے پڑھ لیں پولی ورکر کی ہیرین شرف ایٹی نیند دیل کے لیے ہوگی ٹھیک ہے جی ہے ہیر ہونے والے پولی ورکر کی تنخواہ ان کی جوٹی سر اجام دیے گیا یام کی دی جائے گی جن میں سرکاری تطیلات اتوار وغیرہ اور غیرہ حاضر اجام کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی پولی ورکر کی ہیرین کے لیے امیدواران کا اسی علاقے کا ہونا لازمی ہے جیسے علاقے کی پولیو ٹیم تشکیل دی جا رہی ہوگی البتہ اسی علاقے کے امیدواران کی ادم دستیابی کے بعد ملاحقہ یونین کانسٹال کے رہائشی کو بھی حیر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوشش کریں گے کہ وہ جو اگر اسی علاقے کا بندہ مل جائے نہ پھر اس کوئی لگائے گی اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر کوئی اور لگائے گی پولی ورکر کی ہیرین کے لیے امیدواران کی عمر کم اکم بیس سال ہونا لازمی ہے جبکہ اٹھارہ یا انیس سال کے امیدواران اور چالیس سال سے اوپر کے امیدواران اہل نہ ہوگے یعنی کہ چالیس سال سے اوپر نہ ہو اور بیس سال سے کم نہ ہو جو بھی اپلائی کرے گا تو باقی جو بھی ہیں سارے کی ساری آپ پڑھ لیں یہ سارے لکھی ہوئے ہیں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس میں لازلیٹ بھی لکھی ہوئے ہیں تحصیل روزان کی مجھوار کے لئے انٹرویو کی یہ ڈیٹ لکھی ہوئے ہیں روزان میں جو ہے دیارہ آٹھ دو آزار بیس کو ہے راجر پور کے امیدوارو کے لئے تیرہ کو ہے انٹرویو باقی سارا پڑھنے آپ دیکھ لیں اس کی لازلیٹ کہا ہے اس کی جو لازلیٹ ہے نا وہ آٹھ تاریخ آٹھ اگر آپ نے درخواست مورخہ آٹھ اور دوہزار بیس تک دفتر میں جمع کرائے تھے یعنی سیو ہیلتھ جو ہیں ان کے دفتر میں جمع کرانی ہوگی راجر پور میں تو باقی یہ ساری ٹارمنٹ کڈیشن ہے آپ دیکھ لیں ان میں سے یوٹیوب پر میرا چینل ہے سعود پنجاب چینل ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں تھینکیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ